ہائی ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوشحال ہوں گے اور صحت اندرسی کے ساتھ اپنی بہترین سی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے چلیں جی آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت انفرمیٹیو ویڈیو لائی ہے بہت زبردست ان عورتوں کے لیے جو عورتیں سلون نہیں جا سکتی جو عورتیں کہیں بھی جانا ہو تو وہ بیچاری ایسے ہم کیا کریں ہمارا سکین خراب ہو رہی ہے تو جو ہمارا چہرہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو کلر بہت ڈال ہو رہا ہے تو بس ان کے لیے نہ ہی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائم لگانے والی ریبڈی ہے تو بس یہ ایک ایسا پروڈکٹر ڈرما ون کا ٹوانٹی فور کے گولڈ سکین پالش جو میں نے بھی ایس سے پہلے یوز کی تھی یوز کرنے کے بعد اپنا ایکسپینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے کسی بھی کاسمیٹک شاک سے پچیز کی تھی قریب کوئی ساتھ سو کے قریب اتنی زیادہ یہ مہنگی بھی نہیں تھی لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگی اس کا بہت اچھا ریزلٹ تھا یوز کرنے میں بھی بہت آرام دے تھی آرام دے سے مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سکین پالش سے ریشز ہونے لگتے ہیں بہار ہی ہوتی ہیں عورتیں روئے جاری ہوتی ہیں فیشن بھی کیا جاری ہوتی ہیں اور روئے بھی جاری ہوتی ہیں تو بس ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا میں نے اس کو فیس پر دس منٹ کے لیے اپلائے کیا تھا اور ہاتھوں پر اس کو کوئی پندرہ منٹ کے لیے اپلائے کیا تھا نو ایچنگ نو ریشز نو آپ کو سکین ریڈنس کچھ بھی نہیں تھا بہترین تھی بہت اچھا ریزلٹ بھی آیا تھا تین دن پہلے اید سے کیا تھا تو اید تک تو بہترین فرس کلاس سا ریزلٹ آ گیا تھا فیس پر تو جی اس کو میں بنانے کا طریقہ آپ کو سکھوں گی اس کو میں اپنے ایک ہاتھ پر اپلائے کروں گی تاکہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ شیئر کر سکوں تو بس پھر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ کو اس کا ریویو دیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑی سی ہی سکین پالیش کا ڈیویلپر لیا تھا کیونکہ میں نے صرف ایک ہاتھ پر ہی کرنا تھا تو میں نے تقریباً دو حصے دیویلپر لیا تھا اور ایک حصہ میں نے پاورڈر لیا تھا شاید ایک حصہ سے بھی کم پاورڈر لیا ہوگا آپ پاورڈر کم سے کم یوز کیا کریں اگر آپ فیس پر کریں تو پھر تو بہت ہی کم یوز کیا کریں کیونکہ آپ کی سکین پر بہت زیادہ یہ جو دسٹ وغیرہ ہوتی ہے ہوتی تو یہ ہی ہے تو اس سے آپ کی دسٹ وغیرہ صاف ہو جاتی ہے ہم نے دسٹی صاف کرنی ہوتی ہے یا جو ہیرز ہمارے فیس پر ہوتے ہیں تھوڑے سے ان کو اس طرح کلر کر دینا ہوتا ہے کہ سکین ٹون کے حساب سے ہو جائیں تو تھوڑا سا کلر ہمارا برائٹ لگے ملک جل سب صاف ہو جائے پھر میں نے اس کو اپلائے کیا تھا ہاتھوں پر ایک ہاتھ پر اپلائے کیا تھا رائٹ ہینڈ سائیڈ پر لیفٹ پر نہیں کیا تھا لیفٹ سے میں ل لگا رہی تھی وہ مشکل تھا نہ ویڈیو شوٹ کرنا ایک ہاتھ سے موبایل کو پکڑنا اور ایک ہاتھ سے اس کو پٹی پپ کے لیا کرنا اس کو اپلائے کیا تھا ریبن دس ٹمینت کا نندھا توei ممار اکرہ depth کے بعد نے اپنے پ رائٹ چلائے ہوئے کیا تھا کوئی کریںہم پہنچ بھی فیس پر لگا ہےiant اس کے بعد دو مینٹ پس Peel کر لیں واش کر لیں اگر آپ کو واش کرنے میں دیکھات ہوتی ہے تو آپ اس کو پہلے کلین کرنے اچھا سے اس کے بعد آپ اس کو پانی سے دھولیں پر پانی بھی کم خوش ہو جائے گا اور جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ دیر گرنا بھی نہیں پڑے گا اس کو میں اپلائے کرکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کوئی دس منٹ کے لیے دس منٹ کے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو ہلکا ہلکا یہ درائے ہونا شروع ہو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ سے بننے لگے تھے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو مساج کرنا اس کا سٹارٹ کیا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے مساج کیا کہ جو آپ کی سکن پر میل وغیرہ نرم ہوئی ہے وہ اچھی طرح مساج کرنے سے اور جو ڈیڈ سکن آپ کی جمعی ہوئی ہے نا وہ اتر جائے گی مساج کرنے سے بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کیا دو منٹ بس اس سے زیادہ نہیں سکن پر تو اور بھی ہلکے ہاتھوں کرنا ہے آپ کی اگر بہت سنسیس سکن ہے تو آپ دو منٹ کی بجائے ایک منٹ کے لیے مساج کر کے اس کے بعد اس کو واش کر دیں یہ تھا جی اس کا فائنل ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ ہے تھا ہاتھ ساتھ سترے ہو گئے تھے بلکل چین اور نکل بھی کافی لائٹ ہو گئے تھے یہ پہلے کی آپ کو تسویر دوسرے ہنڈ کی دکھاری جس پر میں نے بلیش نہیں کیا تھا تو میں اس کو آپ کو فائنل بیفور اور آفٹر بھی دکھاتی ہوں دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کر یہ اس طریقے سے دیکھیں میں نے ساتھ ملا کر تو ایک ہاتھ میں موبائل تھا تو اس طریقے سے بنائی تھی بہت اچھا ریزلٹ تھا بہت اچھا لگا آپ بھی اپنے سکن کے لیے ریکمینڈڈ ہے آپ بھی یوز کر سکتی ہیں ظاہر ہے میں بھی یوز کر کے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی بچے جو گئے آپ نے گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے میں ویسے ہی پہلے سے ہی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی باہر کا محال دکھا رہی تھی آج بارش ہوئی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمر ونٹر واپس آ گیا تو گھرمیوں میں بھی سردیوں والا انجوائیمنٹ ہو رہا ہے ہر کوئی یہاں پر قصبہ ٹائپ ہے یہاں کا جو علاقہ ہے تو یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا کچھ جانور باندھ رہے تھے جانور کو چارہ ڈال رہے تھے خاتون جانور کو چارہ ڈال رہی تھی ہمارے گھر کے باہر سے تو بس پھر میں نے کہا آپ کو یہ تھوڑا ساتھی ہاتھ والا محل دکھا ہوں آپ انجوائے کریں گے اوہ اینڈ میں دیکھیں روڈ ہے چھوٹی سی روڈ کچھی سی روڈ ہے جس کے اوپر بائکس آ رہے تھے جا رہے تھے تو بس مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو بھی جب بھی میں انویرمنٹ کو دیکھتی ہوں اگر مجھے اچھا لگ رہتا تو میں اس مومنٹ کو کیپچر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ریویو بسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوگی اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کامیابیاں ایسے نہیں مل جاتی بہت زیادہ ان پر محنت کرنی پڑتی ہے بہت محنت کے بعد کامیابی ملتی ہے جب کسی کو کامیابی ملتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اس کو کامیابی شاید ایسے ہی مل گئی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کامیابی کامیاب ہونے کے لیے بہت سی سٹرگل آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب تک آپ وہ سٹرگل خود نہیں کرتے تو دوسرا کامیاب بندے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے کتنی سٹرگل گئی ہے بس اس پیارے سی بات کے ساتھ ویڈیو کو کرتی ہوں اس پر تعم اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ زمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ